اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد سامین گرامی قدر محترم بھائیوں اور دوستوں آقا علیہ السلام امام حسن اور امام حسین سے کتنی محبت کرتے تھے یہ ہم سب جانتے ہیں دونوں شہزادوں نے دین کی خاطر جان کا نظرانہ پیش کیا لیکن اہل بیت اتحار کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پہلے بھی تھا آج بھی ہے بغز شروع سے ہے پہلے دن سے لے کر آج کے آج تک اس بغز میں کوئی کمی واقع نہیں ہو اور بہت سے لوگ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور آپ کی قربانی کو مازاللہ غلط رنگ دیتے ہیں وہ کیا کچھ کہتے ہیں میں زبان پہ نہیں لانا چاہتا آپ سارے جانتے ہیں مولانا محمد علی جوہر کا ایک شیر بڑے شوق سے سنایا جاتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اب یہ ان کا شیر ہے میں ان پر کوئی فتوہ نہیں لگا رہا ان کا عشق تھا ان کا فہم تھا ان کا اپنا ایک تصور ہے جتنی ان کی معرفت تھی اتنا بڑا شیر کہا لیکن ناصبی حضرات اس کو غلط استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حسین نے کربلا قائم کر کے کون سا نیا کام کر لیا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کربلا تو آگے بھی آتی رہے گی حسین جیسے آگے بھی آتے رہیں گے تو میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں اور شیر کی صورت میں ہی دینا چاہتا ہوں خوشبو اے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد خلد جنت کو کہتے ہیں نا خلد خوشبو اے خلد یعنی کہ جنت کی خوشبو خوشبو اے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد کربلا کی مٹی کو خاک شفا کہتے ہیں خوشبو اے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد بعد از حسین اور نہ کوئی حسین ہے نہ اور کوئی کربلا اس کربلا کے بعد ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا پھر اور ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد از خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تسلیم روح جوہرے مرہوم یہ کرے اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد یہ حقیقت ہے اور میرا ذوق بھی یہی ہے میرا ایمان بھی یہی ہے کہ حسین کی شہادت کے بعد اسلام زندہ ہو گیا اب کوئی کربلا نہیں اور کوئی حسین نہیں حسین بھی ایک تھا اور کربلا بھی ایک تھی لیکن ناسبیوں کو کون سمجھے تو بھائیوں اور دوستوں اہلِ بیعتِ اتحار سے محبت اسی طرح کرتے رہیں جس طرح آقا الاسلام بتا کر گئے ہیں صحابہِ کرام نے کر کے دکھائی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہلِ بیعتِ اتحار کی محبت نصیب فرمائے اور اہلِ بیعت کے نقشے قدم پر چنلے کی توفیق عطا فرمائے زندگی بھر ہم اہلِ بیعتِ اتحار کے دامن سے جڑے رہیں اللہ تعالیٰ نے اہلِ بیعت کو جو مقام بکشا جو عزت بکشی وہ ہم سارے جانتے ہیں تو کبھی کسی ناسبی کے ہتھے نہ چڑنا آپ مطالعہ کریں کتابوں کا قرآن کا مطالعہ کریں تاریخ کا مطالعہ کریں ان تمام تر چیزوں کو غور سے دیکھیں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے اہلِ بیعت کا نام لینے والے پر کسی ناسبی کے ہتھے چڑے ایمان سے بھی گئے ایسی ایسی بکواسات کی اہلِ بیعت کے بارے میں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں تو بھائیوں اور دوستوں حسین ابن علی کا دامن کبھی نہ چھوڑنا کربلا کا دامن کبھی نہ چھوڑنا اور وہ شیر جو مولانا محمد علی جوہر نے کہا بلکل ٹھیک شیر ہے ناسبیوں نے نیگٹیو اس کو لیا تو میں نے اس کا جواب دے دیا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے فتنہ ناسبیت سے حفاظت فرمائے اور ساری زندگی علی علی کرتے رہیں حسن حسین کا نام لیتے رہیں اسی پر زندہ ہیں اسی پر اللہ سے موت کی دعا کرتے ہیں وَمَا عَلَيْنَ إِلَّا الْبَلَا